قریم نے حضور علیہ السلام کا صدقہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ مدینہ طیبہ کی خیرات یہ ملک پاکستان عطا فرمایا ملک پاکستان عطا فرمایا ہاں یہ ملک مدینہ طیبہ کی خیرات ہے یہ ملک مدینہ طیبہ کی عطا ہے یہ ملک مدینہ طیبہ کی پاک فضاؤں کا صدقہ پاک ہواوں کا صدقہ ہمیں ملا ہے پاک کا ایک معنی طیبہ ہے اور ستان کا ایک معنی مدینہ ہے ستان کا ایک معنی مدینہ ہے تو پاکستان کا نام ہی بتاتا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کی خیرات ہیں ہماری دعا ہے کہ مدینہ طیبہ کے صدقے سے اللہ قریم پاکستان کو سلامت رکھیں اللہ قریم پاکستان کو ترقیہ عطا فرمائیں اللہ قریم پاکستان کو تمام بہرانوں سے نکالیں اور اللہ قریم پاکستان کو دنیا کے صفحے اول کے ممالک میں اپنا نام لانے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ قریم پاکستان کو ایسی قیادت عطا فرمائے پاکستان کی قیادت کو ایسا کر دے کہ پاکستان دنیا کی صفحے اول کے ممالک میں آ جائے کیونکہ یہ وہی پاکستان ہے جو مدینہ منورہ کے بعد پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نظریے پر قائم ہوئی جو اسلام کے نظریے پر قائم ہوئی اور پاکستان کے نظریے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اللہ قریم قائد عاظم محمد علی جنہ کے درجات کو بلند فرمائے مصبر پاکستان علامہ اقبال کے درجات کو بلند فرمائے کہ جنہوں نے پاکستان کا تصبر پیش کرنے سے پہلے ایک کروڑ مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑا اور پھر پاکستان کا تصبر پیش کیا تو اس سے پتا چلا کہ پاکستان کی تو بنیاد پاکستان کا تو خمیر ہی عشق مصطفیٰ ہے عشق مصطفیٰ ہے اللہ قریم اور جن جن لوگوں نے پاکستان بنالے میں اپنی سیدہ کی وہ مشایخ جو نہ ہوتے تو پاکستان نہ بن پاتا اللہ قریم المشایخ کے درجات کو بلند فرمائے اور آج احل سنت کو مشایخ احل سنت کو اور پاکستانیوں کو محب بیوطن پاکستانیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا ہم پاکستان کا تحفظ کریں اللہ قریم عالم اسلام کی خیر فرمائے اللہ قریم اپنے ساری مخلوق کو اپر کرتا